راول پنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے حافظ نے امر امان کا حکومت کو دو روز کا الٹی میٹم بتا دیا اگر مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو دھرنا حکومت گراہ و تحریک میں تبدیل ہو جائے گا تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں سوہل راجل سے جو اس وقت راول پنڈی میں موجود ہیں جی سوہل بتائیے گا مہنگی بجلی ٹیکسو کی برمار اور آئی پی پی سے معاہدے کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا آج ساتھویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور اس وقت راول پنڈی میں ہلکل کی بارش بندہ باندی بھی ہو رہی ہے جس کے بعد دھرنے میں جو شرکہ ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اس وقت مہت ساتھ زلی امیر راول پنڈی سید عارف شرازی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے آپ کا دھرنے کا ساتھویں روز ہے اور اب یہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کا دھرنا دیکھیں الحمدللہ دھرنا بارش طوفان آندی ہر چیز میں یہاں موجود ہے اور ابھی آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے ہزاروں کا مجمع یہاں پر ہوگا مشکلات تو ہیں ظاہرہ بارش ہو رہی ہے کبھی بارش آتی ہے ساری چیزوں سے مٹنے پڑتی ہیں پھر لگانے پڑتی ہیں لیکن الحمدللہ اس کے باوجود سارے لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی جگہوں پر چلے جاتے ہیں سیٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اثر کی نماز کے بعد آ جاتے ہیں رات گیارہ بارہ بجے تک اور جن لوگوں کو رات ٹھیرنا ہوتا ہے وہ سارے کے ساتھ